نمازکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سنمارگ سمست گرہوں میں سب سے سب گرہ یدی کوئی ہے وہ ہے دیو گروہ برحسپتی اور کسی بیکتی کی جن کنلی میں گروہ کا سب استطیق میں ہونا بلوان ہونا یہ بتلاتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ سمانت سمجھدار دھارمک ساتوک پروپکاری سداچاری اور جیون کے پرتیک چھتر میں ترقی کرنے والے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں دیو گروہ برحسپتی 21 نومبر 2019 تک برسچک راسی میں بھرمن کریں گے اور ابھی اتیچاری ہیں اب آپ پوچھیں گے یہ اتیچاری ہونا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے گرہ اپنی نارمل گتی کو چھوڑ سپر فاشت گتی میں چل رہے ہیں اور 29 مارچ کو سواراسی میں چلے جائیں گے پھر سے واپس برسچک راسی میں آئیں گے اور 29 مارچ سے 24 اپریل تک رہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں تین بھاگے سالی راسی جن کی قسمت چمکا رہے ہیں اتیچاری ہو کر دیو گروہ برحسپتی بہت تیج گدی سے دورتے ہوئے آپ کو بھاگیوان بنا رہے ہیں چھپ پر پھار کر دے رہے ہیں برحسپتی گوچر کے اندر جب چلتے ہیں تب پانچ بھاووں میں چلنے سے قسمت چمکاتے ہیں اور وہ ہے دویتی بھاو پنچم بھاو سپتم بھاو اگیارم بھاو نوے بھاو اور لگن میں تو یہاں پر آپ کو بہت اچھا پھل دیں گے ہم بات کریں اگر آپ کو بتلا دیں کہ 2019 میں دیو گروہ برحسپتی کا سمست راسیوں پر ویسے پرپاو رہے گا لیکن آپ تین بھاگے سالی راسی ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے سمستے ہیں دیو گروہ برحسپتی کی چاہت 2019 میں برحسپتی کا گوچر برسچک راسی سے دھنو میں ہوگا پھر دھنو سے برسچک میں ہوگا اور سال کے انت میں دھنو راسی میں پرویس کر جائیں گے 30 مارچ 2019 کو دیو گروہ برحسپتی برسچک سے دھنو راسی میں پرویس کریں گے اور 22 اپریل 2019 کو بکری گتی کرتے ہوئے پنہ دھنو سے برسچک میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد 5 رومبر 2019 تک بکری رہنے کے کارن بعد میں مارگی ہو کر دھنو راسی میں پرویس کر جائیں گے اور 2019 میں برحسپتی کے برسچک دھنو برسچک دھنو میں گوچر کرتے ہوئے بیبین راسیوں پر کئی طرح پرویس ملیں گے پر ہم بات کر رہے ہیں یہاں بھاگی سالی راسی کی اور ان راسیوں میں سب سے پہلا رام ہے کرک راسی یہاں پر برحسپتی بھاگیس ہے اور پانچ میں بھاو میں بھاگی کا سوامی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پنچم بھاو میں گوچر میں بہت اچھا پھل دیتے ہیں اور ابھی برحسپتی اتیچاری ہے یعنی جو بھی دیں گے فٹا فٹ دیں گے فاشٹ گتی میں دیں گے آپ کو سنتان کا سوخ دیں گے بہت فاشٹ پتر رتنے کی پرابتی کر آ رہے ہیں دیوگرو برحسپتی اچھے سکھا دیں گے وہ بھی فاشٹ اچھی سکھا دیں گے آپ اچھے جگہ ایجوکیسن لے سکتے ہیں بھی دیتے جا سکتے ہیں بہت اچھا ہے پتہ کا سواست اتتم رہے گا بھاگی میں برحسپتی ہوگی سب سے اچھی بات آپ جو کریں گے اس میں سفلتہ حاصل ہو رہی ہے دھرم کاری کرتے رہیے گا اور انڈسٹری اگر ہے آپ کی انڈسٹری لوگوں کے لیے بہت اچھا سمیں ہے مان سمان میں برحسپتی کریں گے دیمگروہ برحسپتی ساتھ ہی ساتھ آپ کا سواست تو اتتم رہے گا برحسپتی کی استیدی بہت اچھی ہے اور پنچب مومے برحسپتی اچھا پھل دیتے ہیں اور یہ سمیں آپ کے لیے بھاگیو دیکھا ہے جم کر فائدہ اٹھائیے گا اب ہم بات کرتے ہیں تلہ راسی کی تلہ راسی والوں دویتی بھاو کا برحسپتی دھن کا کارک ہے گیان کا کارک ہے اور یہاں پر آپ کو دھن بھی دیں گے گیان بڑھائیں گے یعنی بہت اچھا اس میں ریزلٹ آپ کو ملے گا محنت سے پیسہ آئے گا لیکن ایک چیز ہے آپ اس سمیں کرج کے لیندین سے بچیے گا کیونکہ برحسپتی بہت فاشٹ گتی میں ہے سپھل دے رہے ہیں اور آپ کو سبتہ میں بردھی کر رہے ہیں اس لیے بہت اچھے سمیں کا آپ صدو پیوگ جیسے آپ اگر بیجنسمن ہے جی جان سے لگ جائیے اگر آپ جواب کی پرابطی کی تیاری کر رہے ہیں پورا محنت کیجئے جب بھی سمیں اچھا ہو محنت جرور کیجئے آپ کو سکھت پینام جرور ملیں گے اس میں آپ ستر دبے رہیں گے اور سواست بھی اتنم بنا رہے گا ساتھ ہی ساتھ محنت سے پیسہ آئے گا آپ جتنا محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا رہے گا دھن کا کارک ہے اس لئے دھن آتا رہے گا کہیں کوئی ٹینسن والی بات ہی نہیں ہے اور جہاں بھی رکا فسا پیسہ ہے وہ آتا دیکھ رہا ہے یعنی آپ کو رکا فسا پیسہ تو ملے گا ہی آپ کا پڑھائی کے لئے بہت اچھا ہے اب بات کرتے ہیں مکر راسی کی 11 بھو میں برسپتی بہت اچھا پھل دیتے ہیں اور تیسرے بھو کا سوامی بھی ہیں تو تیسرا بھو محنت کا ہوتا ہے اور محنت سے لاوک آئے گا یعنی کہ آپ اگر بیعپاری ہیں آپ کی فیکٹری ہے دکان ہے تو پھر ان چھتروں میں آپ ترقی کر سکتے ہیں یہ سمیں بیدیس یاترہ کی یوگ بن رہے ہیں یعنی 29 مارس تک کا جو وقت ہے یہ آپ کو بیدیس یاترہ کرائے گا بیدیس میں آپ کچھ دنوں تک رہ سکتے ہیں بیدیس میں بیجنس کرتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں اچھا سمیں ہے لاو استان پر ہے بیرسپتی لاو کا کارک ہے اور گوچر میں اچھا پھل دیتے ہیں اور ان کی دشتی تیسرے بھاو پر ہے محنت کا پورا لاو ملے گا محنت کرنے سے پیچھے مت ہٹ گئے گا سنتان کا سخ دیں گے دیو گرو ساتھ ہی بیدیس میں آپ یہاں پر سکھا بھی گرہن کر سکتے ہیں جو کلا کے چھتر میں فلم سنگیت میڈیا گلیمر چھتر میں ان لوگوں کے لئے یہ سم ہے کہیں تو میل کا پتھر ثابت ہوگا بہت سندر یوگ ہے آپ کا بیوہ بھی ہوگا جیون ساتھی بہت ملے گا اور اس میں تمام سکھوں کو جتنے بھی دے سکتے ہیں جتنے بھی بیرسپتی کے اندر وہ ملے گا تو دوستوں اگر ویڈیو پسند رہا ہے لائک کا سبسکرائب کیجئے گا ہم پھر ملیں گے کیسین ہے topikی ساتھ